ویل ڈن ویل ڈن ویل ڈن پاکستان نے بہت اچھا کیا مجھے دکھ کے ساتھ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑھ رہا ہے کہ ہم پاکستان کے ورلڈ کپ سکوٹ میں محمد آمیر اماد وسیب اور ہارے سوہیل کو نہیں دیکھ پائیں گے پاکستان نے کرپشن کی انتہا کرتی ہے ہر جگہ پر سپارش سسٹم کو لے کر آیا اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑھ رہا ہے کہ محمد آمیر اماد وسیب ہارے سوہیل جیسے پلیئرز اور ان کے پینس اب ہار چک پاکستان میں بابا رازم سیلیکشن کمیٹی کے پورے کا پورا سسٹرم جیت چکا ہے پاکستان میں پرچی سسٹرم جیت چکا ہے پاکستان میں ایک ایسے پلیئرز کو سیلیکٹ کیا جا رہے ہیں جن کی کوئی پر فورنس رہی ہے مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑھ رہا ہے کہ پاکستان اس وقت بہت زیادہ مایوس کن کارکردگی کا سامنا کر رہا ہے تو پاکستان نے وائلڈ کپ سکوٹ کا اناؤنس کر دیا ہے تو ان کے وان پائی وان چوئینا سیلیکشن پ پر دبصرہ کریں گے لیکن اگر افسوس کی بات یہ ہے کہ اماد وصیب ہر طرح کے پر فورمس دے دے کر تھک کرے ہیں لیکن ایک طب پھر پاکستان سیلیکشن کمیٹی کے لیے آپ لوگ بھی کلیپنگ کرتے ہیں کلیپنگ 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 افسوس افسوس ہم اگلینٹ ٹیپ سے نہیں سیکھ پا رہے ہیں ہم ایڈیا سے نہیں سیکھ پا رہے ہیں ہم ایک طب پھر پرچی سٹرم کو پرموٹ کر رہے آخر کب تک کرتے رہیں گے یار آواز اٹھائیں ہم بھائیمنٹ وصیب کو کیوں نہیں لے کے گئے اور بات کرتے چلے محمد حمر کو کیوں نہیں لے کے گئے اگلینٹ ٹیپ کو دیکھا جائے تو وہ جب بھی ورلڈ کپ پاہتا ہے تو بینٹ سٹوکز کو واپس لے کر رہے ہیں جوئر اوٹ کو لے کے آئے ہیں موینہ لی کو لے کے آئے ہیں لیکن وہ سیبا دے چکے تھے کیوں لے کے آئے ہیں کیوں؟ ان کا ایم ہے کہ وہ ورلڈ کپ جیتے ہیں جہی کر کر سکتے دکھا کر وہ ورلڈ کپ جیت رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں تالیہ بڑا دکھ کے ساتھ مجھے بھی غصار ہے تو میں ایک ایک کر کے جی تفسرہ کرتا ہوں آپ لوگ انہیں ہمارے ساتھ رہنا ہے ایک ایک لڑی پر تفسرہ کریں گے تو سام سے پہلے بات کرتے ہیں کہ شاداب گان کی برباد طریق پلیئر ہے اگر کسی نے پاس میں ان کی پرفارمس نہیں چل رہی تو ان کو سائٹ پر کر دیں ہمارے پاس اسام عبیر ابرا رحمت موجود ہے تو ہم کیوں نہیں لے کے آ رہے کیوں نہیں لے کے آ رہے ان کو جی ریزارل میں رکھ کے ہم کش ہو رہے ہیں بات کرتے چلے کہ پکر زمان جو کہ پچھلے بیس اوٹی ایز میں ناکامی کا سانڈہ کر رہے ان کو کیوں نہیں ریپلیس کر رہے تو آخر کیا ہے ہم پکر زمان کو لے کر چل رہے ہیں یہ بابر عظم کا سارا کیا کرایا ہے بابر عظم نے زور دیا کہ سیلیکشن کمیٹک کو زور دیا کہ پاکستان ٹیم میں تبدیلیاں نہیں کی جائے اس سے ٹیم کا محل خراب ہو جائے گا جب ایک ٹیم کو جی پندرہ پلیئرز نمیدگی کر رہے ہوتے ہیں چوبیس کروڑ عوام میں سے تب بھی ہم پرچی کو لے کر جائے ٹیم کے سسٹم کو دے کے جاتے جو پلیئر آتا ہے وہ ٹیم کا سسٹم خود بنا کے آتا ہے اپنے آپ کو ان میں لگن ہوتی ہے تو ہم جی کیا کر رہے ہیں ٹیم کا سسٹم خراب ہو رہا ہے خراب ہو رہا ہے چیک کریں ذرا یار اس چیز کو آگے جی امام الہاق بہت اچھی سیلیکشن ہے عبداللہ شبیق کے لئے بہت اچھی سیلیکشن ہے ان کے علاوہ محمد رزوان کے لئے پرسنلی سیٹسوائیڈ ہوں سو شکیل بہت اچھی سیلیکشنز ہے اس کے بعد افتقار احمد بہت اچھی جی سلمان علی آگا اس وقت ڈیزارب نہیں کرتے تھے پاکستان ٹیم میں کھیلنے کے لئے نہیں کرتے تھے ڈیزارب ان کو نہیں لے کے آنا چاہیے تھا یار مجھے غصے سے بڑی گرمی لگ رہی ہے پتہ نہیں کیا کریں سلمان علی آگا ہی انفیٹ بھی تھے ان کو نہیں لے کے آنا چاہیے تھا ہارس ویل موجود تھے ہمارے پاس دوسرے جو ہے بیک اپ پلائن پہ اور جی محمد رزوان محمد نواز برباد ترین جاگ پلیئر یہی ہے جس کو بابا رازم کہتے ہیں بارے میچ مینے رہا ہے جا کے دکھاؤ کہاں میچ مین کیا ہے سارے کے سارے بولنگ میں انہیں چھپانا پڑ رہا ہے سب جب بھی چھپانا پڑتا ہے نواز اور شاداب کھان کو چھپانا پڑ رہا تھا پر بات ترین یہ دو پلیئر آ رہا ہے جو مجھے زیرو پرسنٹ لگتے ہیں اسامہ امیر اچھی سیلیکشن ہے امید ہے کہ اچھی کارکردگی دکھائیں گے ہارس ویل بہت اچھی ہے اور حسن علی کم بیک ہوئے بہت اچھا ہے لیکن افسوس یہی اگر ان کی جگہ پر محمد آمیر آ جاتے تو بہت زیادہ اچھا ہو جاتا جی آگے ہیں شہنشاہ اپریدی بہت اچھی سیلیکشن ہے تو محمد عصیب جونئر کو بہت اچھا سیلیکشن کیا ہے لیکن ان کی جگہ اگر میں پرسنری سیجنسٹ کروں گا تو میری جو خواہش ہے زمار کان کو انہوں ہونا چاہیے تھا اور محمد عصیب جونئر کو ریزارب میں چلا جانا چاہیے ریزارب میں دیکھیں محمد عارض کو لے کر چل رہے ہیں کافی عرصہ دراز سے انہوں نے کیا پرپورک کیا ہے دیکھیں یار سر پراز احمد کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے بچالے ہیں چیمپین ٹروپی جیتا ہی ہے لگتار بارہ سیریز جتوائی ہے اور بابا عصب ایسے پلیئروں کو لے کر آتے ہیں جن کی کوئی خطرہ نہ ہو انہیں جس پلیئر سے خطرہ ہوتا ہے کہ ہمارے جی کیپٹنسیز پر خطرہ ہے تو ان کو سائٹ پر کار دیتا ہے محمد بابا عصب نے پرسنلی ریکویسٹ کی تھی کہ مجھے اور شہداب خان کو ٹیم سے نہ اس کو کیپٹنسیز سے نہ نکالا جائے یہ ہی پرسنلی سوگیسٹ کی تھی اور ان کے علاوہ بات کی جائے تھے جس طرح دوسرے پلیئر سرپراز احمد کو اگنور کیا گیا ہے عماد وسیح محمد عامر ہارس ویل کو یہ بابا عصب کا سارا کسور ہے تو ریزار میں ہمارے جی محمد حارس ابرار احمد زمان خان ہے تو اوورال اچھی ہے چار پانچ پلیئرز کی کمی دکھائی دی ہے یہ صرف اور صرف میں اس کا جو ہے نا اگر کہوں گا تو بابا رازم ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اصل سے ایک ٹیم چلتی آئی ہے اور اس کا اگر آپ دیکھ سکے تو جس طرح پاکستان بڑے ایویٹس میں کار کرت کی دینے سے نکام رہا ہے پاکستان نے بڑے ایویٹس میں بات کی ایشیا کپ میں ناکامی ہے ورلڈ کپ میں ناکامی ہے تو یہی بات ہے کہ جب ہم تجربہ کار کی لائڈیو کو نہیں لے کے آئیں گے تو ہمارے ساتھ یہی ہوگا تو ایک دوبہ پھر بابا رازم اور ان کے سسٹم کے لئے کلائپنگ کرتے ہیں تو شکریہ جی آپ لوگوں نے ہمارے ویڈیو کو دیکھا امید ہے کہ آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگی ہو ملتا ہے کل تو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ سب سے یہ بتانا ہے کہ آپ کو کون سے پلیئر کی سیلیکشن نے مایوس کیا اور کون سے پلیئر کو آپ ٹیم میں دیکھنا چاہتے ہیں تو میں جو پرسنلی جو دیکھنا چاہتا تھا ٹیم سیلیکشن میں ایک تو پھر دورات دیتا ہوں پہلے نمبر پر عماد وسیم محمد عامر سرفراس احمد حریر سوہل کو دیکھنا چاہتا تھا جبکہ میں شاداک خان اور ان کے علاوہ شاداک خان محمد نواز اور محمد حارس اور وصیب جونئر کو تھوڑا سا بریک کی دیکھنا چاہتا اور حسن علی کی جگہ میں محمد عامر کو سجیسٹ کرتا اگر میں سیلیکشن کمیٹی کا میرا ہوتا تو یہی میری ریکویسٹ ہوتی تو آپ لوگ اپنے کومنٹ سیکشن میں لازمی بتا جی ملتے ہیں نئے ویڈیو ایک ساتھ اپنا کیا رکھیں کہ تینک جی اللہ